بلکل لمبی ہائٹ ہے مرگے کی لمبی ٹانگیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور لمبا مو ہے یہ جو بند کے مرگی ہوتی ہیں لنبی ٹانگیں لمبی ہائٹ اور لمبا مو ہوتا ہے لمبے مو کا بھی بڑا ساب ہوتا ہے درانے فائٹر لمبے مو کے اوپر سویلنگ نہیں ہوتی اگر مو چھوٹا ہوگا تو مو کے اوپر سویلنگ ہو جائے گی ابھی مرگہ ہاتھ میں پکڑ کے کمپلیٹ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تھائی کراس میں یہ والا مرگ ہے کن سے مگوایا ہے فوزان بھائی کے لیے تو پہلے میں نے کہا اس کو چھوڑ کے اس کا ریویو تھوڑا سا آپ کو کروا دوں دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد میں پھر مرگے کو پکڑ کے کمپلیٹ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو نئے آنے والے بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیلنگوں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیو پہنچتے رہے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے لو جی ہر بار کی طرح میرے جو بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں احسان بھائی کھولے کا شوک کرواتے ہیں بند کا بھی شوک ساتھ ساتھ کرواتے ہیں تو انہی کمنٹس کو مدنے رکھتے ہوئے پھر ایک بند مرگا میرے پاس آگیا ہے فوزان بھائی کا یہ مرگا ہے سپیشل یہ مرگا ہم نے سن سے مغوایا ہے فوزان بھائی کے لیے اب اس کا میں ریویو آپ کو کرواتا ہوں سکرین کے پاس کر کے سب سے پہلے سب سے پہلے مرگا کی آنکھ دیکھیں آپ بلکل بریک آنکھ ہے اس کی چھوٹی آنکھ ہے لال ڈورے ہیں آنکھ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لال ڈورے ہیں بلکل چھوٹی آنکھ ہے اس کی اور اگر ہم اس کے جوڑ کی بات کریں دم کے جوڑ کی تو دم کا سو پرسنٹ پکا جوڑ ہے پکا جوڑ جسے کہتے ہیں وہ جوڑ ہے دم کا ٹھیک ہے اور یہ جو کمر کی بات کریں یہ بھی بلکل پکی ہے ٹھیک ہے گردن کی کنڈگیں بلکل ٹھکی ہوں گیا اپس میں یہ دیکھیں میں زور سے دبا کے دیکھ رہا ہوں کوئی سپیس نہیں ہے کوئی سپیس نہیں ہے ان کے اندر ٹھیک ہے اصل میں یہ مرگا اسے ہی ایسے کر رہا ہے کہ پیچھے میرے مرگے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لئے یہ مستی میں آیا ہے مجھے چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کے پر پورا ریویو دینا ہے اس کے اوپر ابھی سے ہم چھوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پکڑا ہے اس نے ٹانگیں اوپر کر لی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے کہ مرگے اگر مرگا ٹانگیں اپنی اوپر کرے گا ہوا میں اس کی ٹانگیں نیچے نہیں ہونے چاہیے یہ اوپر ہونے چاہیے تو دلیر سیل کی نشانی سمجھی جاتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو بند کا مرگا ہوتا ہے نا اس کا یہ جو مو ہوتا ہے یہ لمبا مو ہونا چاہیے مرگے کا لمبا مو ہوگا تو اس کے اوپر جب فائٹ میں سویلنگ نہیں آئے گی لمبے مو کے اوپر ٹھیک ہے اگر گول مو ہوگا نا بند مرگے بند میں گول مو والے مرگے بھی ہوتے ہیں قد بڑا ہوگا لیکن مو ان کا بلکل گول میں ٹھول ہوگا نیچے ہی یہ بھاری چیز ہوگئی ہے والی وہ لڑائی میں ان کے مو پر سویلنگ آ جاتی ہے سویلنگ آتی ہے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لڑائی کے دران ٹھیک ہے تو یہ لمبے مو والا جو بند ہوتا ہے وہ لڑائی میں بڑا ہی کامیاب ہوتا ہے اس کا مو لمبا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کی نسل کی بات کریں ٹھیک ہے جوڑوں کی بات ہم نے کر لی سارے پلے دیکھ لی دم کا جور دیکھ لیا گردن کی کنڈگیں دیکھ لی اس کی نسل یہ پیور تھائی کروس میں مرگا ہے یہ والا ٹھیک ہے جو شکین بھائی ہیں انہیں مرگا دیکھتے ساری پتہ چل گئے ہوگا ویڈیو میں کہ یہ تھائی کروس ہے وہ جو نئے بھائی دیکھ رہے ہیں انہوں کو میں بتاتا چلوں یہ تھائی کروس میں مرگا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھ آپ بلکل زبردست کی کنڈگا ہے تو بڑا پر سکون جسے کہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹائم فائٹن ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں ابھی ایج کی عمر اس کی بات کریں اگر ٹھیک ہے تو یہ تقریباً سات آٹھ مینے کا پتھا ہے ابھی بلکل اس میں کوئی کیل نہیں نکالے آپ نے ٹھیک ہے یہ جو بند کے مرگی ہوتی ہیں ان کی ہائٹ بڑی جلدی گروہ کرتی ہے ان کی ہائٹ تقریباً عام ڈیڑھ فٹ تاک ان کی ہائٹ ہوتی ہے جو آم ہوتے ہیں بند کے مرگے دو دو فٹ کی ہائٹ والے بھی بند کے مرگے میں نے دیکھی ہیں تھیک ہے جو بلکل صحیح ہوتے ہیں ابھی تو یہ بلکل پٹھ ہے ابھی یہ بلکل پٹھ ہے اور اس کی ہم کوئی فائٹ وڑ ڈی کروارہ ابھی اس کو تیاری پر لگایا ہوا ہے تھیک ہے تو پلے شلے بھی ہی تھوڑے سے راف ہے اس کے یہ تھوڑے سے نا پلے راف ہے اس کے تھوڑے سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مرگا ہم نے لیا تھا نا سندھ سے جب آمن مگوایا تو وہاں پہ بچے بھی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کے وہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے نہیں قدر ہوتی ہے کہ پکڑتے ہیں مرگا بے روحی طریقے کے ساتھ تو ان کے پلے شلے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بڑی کیر کرنی ہوتی ہے کہ مرگا جب بھی پکڑیں اس کے پلے شلے سارے یہ بچانے ہوتی ہیں یہ ٹوٹنا پائیں ٹھیک ہے یہ پیچھے آپ کو جو وائٹ مرگا نظر آ رہے ہیں یہ سارے کھولی کی ہیں کھولے کیلوالے اور بند کیلوالے ان کے اوپر میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا ہوگا ہے کہ کھولے کیلوالے بند کیلوالے کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھائی مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ احسان بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں کافی ہلپ ملتی ہے آپ اکسپلیر کر دیتے ہیں بند کے مرگے کی کون کون سی نشانی ہیں کیسے چیک کرنا ہے اس کے جور کیسے چیک کرنے ہیں اس کے پلے کیسے چک کرنے ہیں اس کی آنکھ کیسے چک کرنے ہیں تو آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں جو ہیلپ ملتی ہے میں اپنے ان بھائیوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں چلے کہ میری ویڈیو دیکھ کے اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی علم میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری شورٹ ویڈیو سی شورٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اصیل مرگوں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیو آپ تک ملتی رہیں تو پھر آپ کو ایک ماری ریوی کروا دیں اس کا پکے جوڑ ہیں پکی اس کی کمر ہے گردن کی کنگیں بھی بیسٹ ہیں آنکھ بھی اس کی بلکل چھوٹی ہے تقریباً آٹھ منز تک اس کی یہ جو ہوگی اور لمبی ٹانگیں ہیں اس کی پیور بند کا مرگ ہے اور نسل کی بات کریں تو یہ تھائی کراس میں مرگ ہے یہ والا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ